تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام کل جب میں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سانہ جڑا مالا کے حوالے سے ریمارک سنیں تو مجھے ایک جو لاؤ کا میکزم ہے یعنی قانون کا محاورہ وہ یاد آیا جسٹس ڈیلیٹ ڈیس جسٹس ڈینایٹ یعنی اگر انصاف میں تخیر ہو تو انصاف کا قتل ہونے کے مترادف ہے اور پھر مجھے غالب کا بھی وہ شیر یاد آیا کہ ہم نے مانا کہ تگافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک سانہ جڑا مالا کو چھ ماہ ہو گئے ایک سو اسی دن اور پھر جب انیس اگست دوہزار تئیس کو جسٹس صاحب نے وہاں کا جب وہ جسٹس نہیں تھے چیف جسٹس تو وہاں کا دورہ کیا تو اس دن سے لے کر کل کے دن تک وان سیونٹی سیونڈ دن ہو گئے اور پھر جب انہوں نے حلف اٹھایا موجودہ چیف جسٹس نے تو اس کو بھی ایک سو پچاس تقریباً دن ہو چکے ہیں اور یہ ایکیس اگست دوہزار تئیس کو صاحب کا چیف جسٹس نے جو فل بینچ ہے انہوں نے اس کی پہلی ہیرنگ کی اور اس کو بھی وان فورٹی سیونڈ دن ہو چکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے دنوں بعد یہ کیا اچانک سے یہ سانہا جڑا والا اتنا کچھ چھوٹا سانہا نہیں تھا کہ یہاں پہ سو موٹر ایکشن آ لیا جاتا یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ اس پہ بات نہ کی جاتی لیکن پھر بھی اس میں تخیر کر دی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل انصاف نافرہم کرنے کے مترادف ہے ہم سمجھتے تھے دیکھیں ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف کا معاملہ ہوا تو وہاں پہ جی ای ٹی بنائی گئی وہاں پہ ایک انکوائری کمیٹی بنا کے پھر وہ سپریم کور نے بنائی اور وہاں پہ ایک جو ہے مانیٹرنگ جج بھی لگا دیا گیا کیا سانہا جڑا مالا میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا اور کیا کہہ دیا گیا صرف ریمارکس دیئے گئے کہ یہ جو پنجاب حکومت کی ریپورٹ ہے ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے مترادف ہے لیکن کیا کیا گیا صرف بات کی گئی پھر ریمارکس دیئے گئے اور کیا کوئی حکم جاری ہوا کیا انصاف کیا اس سلسلے میں ہوا بہت سارے ان چیزوں کے سامنے ہم لوگوں نے ہمارے عام لوگ ہیں بچارے معصوم لوگ ہیں ان باتوں سے بہل جاتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا ہم خوش ہو جاتے ہیں چلیں ہماری عشق شوئی ہوگی ہمارے حق میں بات ہو گئی سانہا جڑا مالا زندہ ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا قتل کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں بروقت انصاف نہیں ملا میرے چند سوالات ہیں میرے چند سوالات ہیں اور آج دو اکتوبر دوہزار تئیس کو مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب ہمارے لوگ کچھ لوگ جو تھے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے تھے جب سولہ اگست کو سانہا جڑا مالا کے دن میں نے بھی مینورٹیز نائس پاکستان نے بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا لیکن پنجاب حکومت نے لہور ہائی کورٹ کے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا اور اس دن کو بھی گزرے ہوئے ایک سو چونتیس دن ہو چکے ہیں لیکن جہاں پہ پنجاب حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم نے علیدہ سے جی آئی ٹی بنائی ہیں اس لئے جوڈیشل کمیشن کی انکوائری کی ضرورت نہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بلکل یہ بلکل نائنصافی ہے پاکستانی اقلیتوں کے ساتھ جڑا مالا کے مظلوم مسیحوں کے ساتھ کیا انصاف ملا آپ کو پتا ہے کہ ان چھے ماہ میں کیا کیا ہو گزرا ہے اس لئے میں آپ کے سامنے اپنی قوم کے سامنے اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے چیف صاحب جب ہماری عدلیہ نے سپیریر عدلیہ نے جب یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکی تو کیا یہ حکم دیا کہ یہ دبارہ تفتیش کی جائے کیا یہ حکم دیا کہ یہ رپورٹ دبارہ مرتب کی جائے کیا جنہوں نے یہ ناکس رپورٹ مرتب کی ان کو آپ نے ان کے خلاف کوئی آرڈر جاری کیا کیا ان کی کچھ سرزنش کی گئی کیا ان کو دپارٹمنٹل انکوائری کے لئے کہا گیا بلکل نہیں یہ میرا سوال ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکا آپ کو پتہ ہوگا کہ سانہا جڑا مالاک میں ایسی بھی تنظیمیں تھیں مذہبی تنظیمیں جنہوں نے قلیدی کردار ادا کیا جنہوں نے یہ دہشت گردی پھیلائی جنہوں نے لوگوں کو وہاں پہ جلاو گراؤ کے لئے اکسایا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو عدداران ہیں جو علاقائی عدداران ہیں ان کے نام مقدمہ نمبر بارہ سو ساٹھ اور بارہ سو اکسٹھ میں درج ہیں وہ کہاں ہیں ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا ان میں سے ایک جماعت جو فیضاباد دھرنا کیس جو آج کل چیف صاحب سن رہے ہیں اس میں بھی ایک جماعت ملوث تھی اور وہی جماعت کا نام وہاں پہ سانہا جڑا مالا میں بھی آتا ہے کیا اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا کیا اس پہ پبندی لگانے کے کوئی احکامات جاری کیے گئے بلکل نہیں یہ ہے میرا سوال کیا اس رپورٹ کے جنہوں نے یہ ناقص تفتیش کی آج کے دن تک جنہوں نے یہ چلان پیش نہیں کیے جن کی تفتیش کی وجہ سے ملزمان کو فائدہ ہوا کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری کا حکم جاری ہوا ان کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے ان کو سزا دینے کے لیے کوئی حکم جاری کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیو پھنسنگ کے مطابق دس ہزار ملزمان سولہ انگست کو جڑا مالا میں مجود تھے جو بارہ چودہ گھنٹے یہاں پہ جلاو گراؤ کرتے رہے جرچ جلاتے رہے بائبل مقدس کی جلاتے رہے جو قبرستانوں میں جا جا کے سلیپ کی بہرمتی کرتے رہے ان میں سے صرف تین سو چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور یہ کیوں گرفتار کیا گیا اس کے مطلق ہمیں کیوں بتائے گا کہ باقی لوگ کہاں ہیں ان کو کہاں چھوڑا گیا سینکڑوں افراد کو پکڑ کے تو مذہبی جماعتوں کے پریشر پر چھوڑا جاتا رہا اس کا ہمیں کون بتائے گا کون سوال اور ان سوالوں کا جواب دے گا کہ ان کو کیوں چھوڑا گیا ہمیں کون بتائے گا کہ تین سو چار گرفتار افراد میں سے تقریباً دو سو ساٹھ لوگوں کی زمانتیں ہو جکی ہیں کیا ہم ان کو دوبارہ یہ میرا سوال ہے کیا ان کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکے گا بلکل نہیں صرف بیس یا پچیس لوگ جو ہیں ابھی تک جیلوں میں ہیں اور وہ بھی جن کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے جن کو صرف ہماری عشقشوئی کرنے کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم کاروائی کر سکتے ہیں لیکن وہ ہزاروں لوگ جو ہیں ابھی بھی دندناتے پھرتے ہیں کیا ان لوگوں کو پوچھے گا جنہوں نے ہمارے لوگوں کو اڈنٹیفکیشن پریڈ کرنے سے روکا جنہوں نے ہمارے لوگوں کو پریشن رائز کیا کہ آپ ہمارے ملزمان کو گرفتار نہ کریں ان لوگوں کو کون پوچھے گا جنہوں نے ہمارے لوگوں کی دی گئی ویڈیوز کو مثل کا حصہ نہیں بنایا ان لوگوں کو کون پوچھے گا جنہوں نے یہاں پر لوگوں کو جب اپنی تفتیش کے دوران لوگوں کا جو ملزمان ہے ان کا کوئی رول متعین نہیں کیا ان پولیس والوں کو کون پوچھے گا جنہوں نے ملزمان پر صرف مارچس کی ڈبیا جو تھی وہ ریکاور کی جنہوں نے خالی بوتلیں پانی والی جو تھی وہ ریکاور کی اور ان کو پٹرول جنہوں نے روڑے اور وٹے جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے وہ ریکاوری ڈالی اور اس سے ملزمان کو فائدہ پہنچا ان کو کون پوچھے گا ان کی اس ناکستفتیش کی وجہ سے آج ملزمان دھندن آتے پھرتے ہیں ان لوگوں کو کون پوچھے گا جنہوں نے ہمارے مدعیوں کو گمراہ کیا ان کو پریشرائز کیا بلکہ کچھ مدعیوں پہ تشدد بھی کیا گیا ان کو کون پوچھے گا ان ہزاروں لوگوں کا جن کا سامان چوری ہوا اور ان کے مقدمات نہ درج کیے گئے ان کو کون پوچھے گا ان لوگوں نے جنہوں نے مقدمات درج کرنے کے لیے اندراجے مقدمات کی پٹیشنز دائر کی ان کے مقدمات سیشن کورٹ جنہوالا سے ریجیکٹ ہوئے ان لوگوں کو کون پوچھے گا ان کو انصاف کہاں سے ملے گا وہ تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا نہ ان کو کوئی انصاف مل سکا ایک دو دو ماہ کی تخیر سے وہاں پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے ایک ایک سو لوگوں کو نامزد کر دیا گیا جن میں کوئی گواہ نہیں رکھا گیا جن میں جن کا کوئی رول نہیں متعین کیا گیا جن کی پراپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی جن کے خلاف صفحہ مثل پہ کوئی ویڈیو ڈاکومنٹری جو ایویڈنس ہے وہ میسر نہیں ہے ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جی ایٹیز بنی ہیں وہ اپنی شیئر کریں گی ہم لوگوں کے ساتھ لیکن یہاں پہ اس بلکل تفتیش کے جو مراحل ہیں ان کو خفیہ رکھا گیا اور بلکل ایک یک طرفہ طور پر تفتیش کی گئی میں منورٹیز لائنس پاکستان کے سربراہ ہونے کے ناتے اور میرے بہت سارے قومی لوگ یہ سوالات جو میں چھوڑ رہا ہوں یہ اپنی عدلیہ کے سامنے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چھے ماہ بعد ریمارکس دے کے یہ کیا کیا چاہیے تو یہ تھا کہ چھے ماہ میں ابھی تک لوگوں کو سزا ہو چکی ہوتی ابوری چلان ہیں چند لوگوں کے اٹھارہ وہ پیش ہوئے باقی لوگ نہ ابھی تک مکمل گرستاریاں ہوئی ہیں نہ چلان مکمل ہوئے ہیں تو یہ کونسا ہمیں انصاف مل رہا ہے مجھے نہیں لگتا اس طرح کے صورتحال چلتی رہی کوئی ایک بندے کو بھی سزا ہوگی ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ تفتیش کے مراحل میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی اور کیا آپ مربانی کر کے آپ دبارہ سے تفتیش کرنے کے احکامات جاری کریں گے آپ دبارہ سے جی ایٹیز جو ہوتی ہم کی ناکست کار کر دن کو صدائل دلوائیں گے آپ دبارہ سے جوڈیشل انکوائری کا حکم دیں گے آپ کسی ہائی کورٹ کے جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا کوئی اعلان کریں گے اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کے رماغ سے کوئی خوشی نہیں ہوتی آپ ٹھیک ہے آپ ردی کی ٹوکری میں پھینکے یا کہیں اور پھینکے ہمیں پرواہ اس چیز کے ہے کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملے جڑا والا کے لوگوں کو جن لوگوں نے بائبل مقدس کو جلایا جنہوں نے چرچز کو جلایا ان کی بے حرمتی کی ان کو ہم سزائیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سانحہ جڑا والا آخری سانحہ ہو اور یہاں پہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کا اپنے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو قانون کا تحفظ کرنے والے ادارے ہیں جو ہماری سپیریر عدلیہ ہے جو انتظامیہ ہے ان کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اسی طرح آج جس ادارے کی ہم سرزنش کرتے ہیں کہ جن بہادر سپائیوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا یہ آج سے نہیں یہ چیف صاحب پچھتر سال سے پاکستان کے اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ہم نے اسی طرح کے ریمارکس سنے ہیں ہم نے انصاف ہوتا نہیں دیکھا اور پھر اگر آپ یہی ریمارکس دیتے رہیں گے تو پھر یا کہیں گے کہ ہم نے جب آپ کہتے ہیں کہ پھر یہاں پر ہم دوسرے ملکوں میں اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں تو پھر مجھے پھر گالب کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا پھر یہ پشیمہ نہیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہے ہمیں انصاف صرف نہ صرف انصاف چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے پھر ہم مانیں گے کہ پاکستان میں ہمیں مکمل تحفظ حاصل ہے اور ہمیں انصاف جو ہمارا قانونی حق ہے جو ہمارا آئینی حق ہے انصاف تک رسائی وہ ہمیں ملے گا تو تب ہم مانیں گے